بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اولیاء پاکستان پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ویڈیو میں آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد ابو بکر صدیق علیہ اللہ عنہو ہے مسجد ابو بکر صدیق مسجد نبی کے باہری سہن سے جنوب مغرب میں سو میٹر کے دوری پر واقعہ ہے اس کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر عید کی نماز ادا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عزت ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں اس جگہ پر نماز اید ادا فرماتے تھے جس کی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد ابو بکر صدیق پڑ گیا مسجد ابو بکر صدیق علیہ اللہ عنہو کے متعلق یہ بھی گوان کیا جاتا ہے کہ یہ شاید پہلے عزت ابو بکر صدیق علیہ اللہ عنہو کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا جو کہ درست نہیں ہے کتاب وفا الوفا جس کے مصنف الشیخ علامہ نور الدین علی بن احمد سمودی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب میں درست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فرض نمازوں کے علاوہ عید کی جو نمازیں پڑھائی جاتی تھی وہ کھولے میدانوں میں پڑھائی جاتی تھی جس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق واقعہ ہے اس جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے نماز ادا فرمائی ہے رہا سوال عزب بکر صدیق کا پھر گھر مدینہ پاک میں کہا تھا تو جس وقت ہم سلام کے لیے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے لف سائٹ پہ باب صدیق ہے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر عزب بکر صدیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا پھر اس کے علاوہ دوسرا گھر جو عزب بکر صدیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ پاک میں ہوا کرتا تھا وہ باب نساء اور باب جبریل کے سامنے صحابہ اکرام کے گھر بنے ہوئے تھے تو وہاں پر آپ کا دوسرا گھر مبارک ہوا کرتا تھا مسجد ابو بکر صدیق کی تعمیر اول عزب بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوئی آپ کا دور 87 حجری سے 93 حجری بمطابق 706 عیسی سے 712 عیسی ہے 38 حجری میں اس کی تجدید کرائی یہ مربع شکل کی مسجد ہے اس کا طول 9 میٹر ہے الکے کالے رنگ کے پتھر سے تعمیر شدہ ہے مسجد کے مینار کی لمبائی تقریباً 15 میٹر ہے ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اپنی رائقہ ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ